پاکستان سوپر لیگ دوہزار بیس کا پہلا شیڈیول بحال اب سیمی فینلز نہیں کھیلے جائیں گے دو ٹیموں کی لاٹری نکل آئی تفصیلات اس رپورٹ میں جانئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل فائیو کا اصل اور پہلا شیڈیول بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت اب ٹورنامیٹ کے سیمی فینلز نہیں کھیلے جائیں گے بلکہ پہلے سے تیشدہ فارمولے کے مطابق ایک ایلیمنٹر میچ اور دو پلے آف میچز کے علاوہ ایک فینل میچ کھیلا جائے گا واضح رہے کہ کرونا ویرس کے پھیلاؤ کے پیشے نظر پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل فائیو کا شیڈیول تبدیل کرتے ہوئے پلے آف اور ایلیمنٹر راؤنڈ کے بجائے برائے راست سیمی فینلز کروانے کا اعلان کیا تھا جس کے تحت ملٹان سلطانز اور پشاور ظلمی کے درمیان پہلا سیمی فینلز جبکہ لاہور کلندرز اور کراچی کینگز کے ماہ بین دوسرا سیمی فینل ہونا تھا تاہم کراچی کینگز کے گیر ملکی کھلاڑی الیکس ہیلز میں کرونا ویرس کے خطشات کے پیشے نظر سیمی فینلز سے محض اڑائی گھنٹے پہلے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان مقابلوں کو اچانک ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اب دوبارہ مقابلے جب بھی ممکن ہوں گے وہ ایونٹ کے پرانے طریقے کار کے مطابق ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے نمبر پر موجود ملتان سلطانز اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی کراچی کینگز کے پاس فینل تک رسائی کے لیے دو مواقع موجود ہوں گے ملتان سلطانز اور کراچی کینگز آپس میں الیمنٹر میچ میں آمنے سامنے آئیں گی اس میچ کی فاتح ٹیم برہ راست فینل کھیلے گی جبکہ میچ ہارنے والی ٹیم پہلے پلے آف لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کے میچ کی فاتح ٹیم سے کھیلے گی اس دوسرے پلے آف میں جو بھی ٹیم کامیابی حاصل کرے گی وہ فینل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ دو ہزار بیس کا راؤنڈ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے جبکہ دوسرے مرحلے کے میچز کا شریول کرونا ویرس سے نمٹنے کے بعد دستیاب ونڈو دیکھ کر ہی جاری کیا جائے گا اور یہ ممکنہ طور پر روان سال کے آخری چار ماہ کے دوران ہی ممکن ہو سکے گا موسیقی